بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الودا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال رانہ سناولہ نے بہت بڑا بیان داخ دیا ہے اور چیف جسٹس کے دن سپریم کورٹ میں گنے جا چکے ہیں اس حوالے سے لنکا ڈھائی ہے جبکہ دوسری جانب وقالہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں اور اس وقت ان کے صبر کا پیمانہ بھی بازابطہ طور پر لبریز ہو گیا ہے جبکہ عمران ریاض نے بھی پوری قوم کو الیٹ کر دیا ہے اور ایک بہت بڑی خبر دی ہے اور پوری قوم کو ہوشیار رہنے کا پیغام دیا ہے چیف جسٹس نے دو دن کا وقت لیا تھا اس سب کے اندر بہت کچھ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی ایک امید تھی ایک کرن نظر آئی تھی اور چیف جسٹس نے بھی یہ بات کی تھی کہ سنوار کا جو سورج ہے وہ بہت سی بہتر اور اچھی خبریں لے کر طلوع ہوگا لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ چیف جسٹس کی نیک نیتی اور ان کی توقعات کے برعکس ہے آج جو پیڈیم کی حکومت ہے اور جتنی اس حکومتی اتحاد کے اندر جماتے ہیں انہوں نے باقیدہ جڈیشری سے لڑائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس وقت چیف جسٹس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک طرف تو پوری قوم ان کے پیچھے ہے اور اس حکومت سے سپیشلی اگر ان کا ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو جو سیاسی جماعتیں اس وقت اس حکومت کے اندر شامل ہیں ان سے کوئی بعید نہیں ہے یہ ہر حد تک جا سکتی ہیں اور ان کا جو بھی مقصد ہے سب کو پتا ہے پوری قوم کو پتا ہے نہ تو یہ سیاسی استقام چاہتی ہیں نہ ملک کی انہیں فکر ہے یہ اپنے ختم ہوتے وجود کی فکر لے کر چیف جسٹس پر حملہ آور ہو چکی ہیں اور اس کے تناظر میں یہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں ایک جانب تو انہوں نے تین رکنی بینچ پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم عدالتی کاروائی کا بائیکارڈ کریں گے یہ اتنی بڑی خبر نہیں ہے جو میرے پاس بڑی خبر آئی ہے وہ بہت بڑی ہے جس کی تصدیق رانہ سناولہ نے کی ہے جبکہ دوسری جانب از خود نوٹس کے چار رکنی اکثریتی فیصلے کو مانتے ہوئے موجودہ عدالتی کاروائی ختم کر دی جائے یعنی وہ جو تین دو کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ چار تین کا فیصلہ تھا اس کے اندر پی ڈی ایم حکومت نے چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کیا ہے وہی دوسری جانب چیف جسٹس پر کھلم کھلا حملے کھل کر وار کیے جا رہے ہیں اس وقت چیف جسٹس کو کارنر کرنے کی کوشش ہے تین جج سہبان کا نوٹس آ چکا ہے جسٹس اتر من اللہ کا بھی نوٹ آ سکتا ہے اس نوٹ کے بعد یہ کہیں گے کہ ہمارے نوشن کو مزید تقویت مل رہی ہے کیونکہ دیکھیں چار ججز نے تو یہ نوٹس دے دیا ہے چار ججز نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں جو کہ حکمران اتحاد کے سپریم کورٹ پر جو حملے ہیں اس کے تناظر میں وقلہ برادری میں بھی بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے وقلہ تنظیموں کے اہم ترین رہنماؤں کی مشاورت اس وقت شروع ہو چکی ہے تحریک انصاف سے وابستہ وقلہ نے بھی مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے اور وقلہ نے چیف جسس کے حق میں میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے اور سنوار کو وقلہ شہرائے دستور پر اکٹھے ہوں گے کانسٹیٹوشن ایوینیو پر شہرائے دستور پر باہر نکلیں گے چیف جسس کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے وقلہ تنظیموں کی جانب سے سپریم کورٹ کے حق میں سڑکوں پر نکلنے کی کال کا امکان ہے سنوار کو سمات کے موقع پر وقلہ سپریم کورٹ کے باہر جمع ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسس کے ساتھ اظہار یکجیتی کریں گے اور اگر کوئی ادھر ادھر کی نائنٹی سیون کی تاریخ دورانے کی کوشش کی گئی تو وقلہ اس کے سامنے اہنی دیوار بن کر کھڑے ہونے کے لیے پرعظم ہے وقلہ چیف جسس آف پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جبکہ دوسری جانب حکومت کی پورتیاں آپ دیکھیں ایک جانب چیف جسس کے اختیارات پر قدغن لگائی جس تیزی کے ساتھ یہ معاملات کیے گیا پہلے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا پھر ترابی کے وقت پر رمضان المبارک میں انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا پھر سینٹ کا اجلاس خصوصی تیارے میں دو سینٹرز کو کوئٹا سے بلوایا گیا پھر صدر کو بھیجا گیا صدر اس کے اندر جتنا ٹائم لے سکتے ہیں وہ تو لیں گے اور صدر نے مختلف آئینی اور قانونی ماہرین سے رائے بھی طلب کی ہے وہی دوسری جانب پورتیاں ہیں اور لوہا گرم ہے ایک جانب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہم خیال ججز جو اس وقت چیف جسس کے مخالف کیمپ میں سمجھے جاتے ہیں وہ بھی کوئی اپنی ججمنٹ دے سکتے ہیں اس طرح کی بغاوت بھی ہو سکتی ہے کہ ون ایٹی فور تھری کے کیسز سننے سے تمام ججز انکار کر دیں سارے ججز کو کل بلایا گیا اسلام آباد شہر اقتدار میں اور قاضی فائزی سا کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس بھی جو شہباز شریف ہیں انہوں نے واپس لیا ہے اب یہاں پر وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اور بہت بڑا خدشہ اس خدشہ کا اظہار میں گزشتہ ویڈیوز میں کر بھی رہا تھا لیکن اب ان کی زبان سے سچ سامنے آیا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ چیف جسی سمیت تین ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے غیر ملکی خبر ادارے کو انٹرویو میں رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ چیف جسی سمیت تینوں ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا معاملہ زیر غور ہے ریفرنس دائر کرنے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن تینوں ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ تینوں ججز کا ایک کافی لمبا ریکارڈ ہے کہ ایسے فیصلے دیئے جو نون لیگ کے خلاف تھے ایک فیصلہ ایسا بھی ہے جسے صرف مسلم لیگ نون ہی غلط نہیں کہتی بلکہ اس فیصلے کو ہر وہ شخص جو قانون کو تھوڑا بہت جانتا ہے آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف قرار دیتا ہے اور وہ فیصلہ 63A کے متعلق ہے جس کے تحت پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ختم کی گئی ویسے عمران خان کی حکومت جب انہوں نے اسی آئین کے تحت ختم کی تو بڑے اچھے تھے وہ لیکن جب حمزہ شہباز کی حکومت پنجاب میں ختم ہوئی تو یہی لوگ برے ہو گئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اب بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تینوں ججز ہر قیمت پر اس فیصلے کو خود کرنے پر بزید ہیں انہوں نے کہا کہ نو رکنی بینچ بنا پھر سات کا رہ گیا پھر پانچ کا رہ گیا پھر چار کا رہ گیا اور اب تین کا ہے تینوں ججز نے فل کوٹ کی استعداد مسترد کر دیا ہے تینوں ججز نے اپنے ساتھی اکثریتی ججز کی بات بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے ہمارے پاس کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنا احتجاج نوٹ کرائیں میں اس وقت کی صورتحال بتا دوں کہ چیف جسٹس جو ہے انہوں نے کاؤز لسٹ بھی جو ہے وہ جاری کروائی ہے سوموار کو تین رکنی اسی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے اور اس میں شہباز شریف پر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے اب رانہ سناولہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک سٹیٹمنٹ ہے ججز کے خلاف پہلے بھی ریفرنس آتا رہا ہے لیکن اس دفعہ جن پر یہ ریفرنس دائر کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہ پاکستان کی آلہ ترین عدالت کا آلہ ترین عودے دار ہے یہ چیف جسٹس آب پاکستان ہے پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی آپشنز زیر غور ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو ایک دو ایک کا فیصلہ کیا ون ایٹی فور تھیری کے تحت سمات سے جو از خود نوٹس سے رکا گیا ہے اس میں وہ ریجسٹرار کو بلائیں گے اٹورنی جنرل کو بلائیں گے سرکولر کیسے جاری کیا ظاہر ہے وہ تو چیف جسٹس کے کہنے پر جاری کیا گیا تو کیا اب یہ توہین عدالت چیف جسٹس پر لگائیں گے مزے کی بات یہ ہے کہ عام جسٹس چیف جسٹس کو حکم دے رہا ہے کہ از خود نوٹس کی سمات نہ کرے اور اگر کرے گا تو توہین عدالت ہوگی اس سے زیادہ مزاکہ خیز بات کیا ہو سکتی ہے اللہ خیر کرے ہمارے ملک پر آپ نے تو ہمارے ملک کا مزاک بنا کر رکھ دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن بھی پچھلے سال اپریل میں ہوا تھا اور قوم کو کیا کچھ بتایا گیا اب اس پر عمران ریاض نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے عمران ریاض نے لکھا کہ گزشتہ سال قوم کے ساتھ اپریل فول ہوا تو اس سال بھی پوری قوم پوری پاکستانی قوم بائیس کروڑ پاکستانی قوم ہوشیار رہے یہ اپریل بھی بہت بھاری ہونے جا رہا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اس خبر کے ساتھ جڑا جائے کہ یہ چیف جسس پر ہر قسم کا حملہ کریں گے کوئی اجتناب نہیں کریں گے چیف جسس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور ریفرنس کا دائر ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا اور چیف جسس کے خلاف ریفرنس کی بات تو زبان پر آگئی خواہش تو آگئی اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان کے لیے پاکستان کے نظام عدل کے لیے اور جن جج صاحبان کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید اس میں انہیں فائدہ ہو جائے ان کو بعد میں نقصان ہوگا کیونکہ یہ عدلیہ کے ادارے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ فوج کو بھی نواز شریف جو ہے پنجاب پولیس بنانا چاہتا تھا یہ عدلیہ کو بھی پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں یہ ڈکٹیشنز دیں گے اور پھر باقیوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے اور بچے گا کچھ نہیں اتزاز احسن پہلے ہی بار بار خبردار کر چکے ہیں کہ خدارہ آپسی پھڑے چھوڑو اور صدر مملکت نے بھی یہ بات کی کہ یہ ججز کی ناعتفاقی غیر جمہوری قوتوں کو بھی دعوت دے سکتی ہے اتنے حالات خراب ہو سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ سنوار کو دو سپریم کورٹس لگ جائیں دو بینچیز لگ جائیں کیونکہ بدقسمتی سے حالات اسی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا